سلام علیکم جی میں نے ڈاکٹر فرکان عارف اور آج کے سیشن کے اندر ہم لوگ کیٹ کے کرونا وائرس کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ کیا بیلیوں کو بھی کرونا وائرس ہوتا ہے اور اس ویڈیو کے اندر ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ کیا اگر آپ کی بیلی کو کرونا وائرس ہے تو وہ کیا آپ کو ٹرانسمنٹ ہو سکتا ہے یا آپ کو اگر کرونا وائرس ہوا ہے تو کیا وہ آپ جو ہے اپنی کیٹ کو ٹرانسمنٹ کر سکتے ہیں تو وہ ساری ڈیٹیلز ہم لوگ اس ویڈیو کے اندر دیکھیں گے اس کے کلینکل سائنس کیا ہوتے ہیں کس وجہ سے ہوتا ہے اور اس کے کیا کیا ٹریٹمنٹس پوسیبل ہیں اور اس کو کیسے بچایا جا سکتا ہے وہ ساری چیزیں یہ ڈیٹیل ویڈیو ہوگی تو تھوڑا سا پیشنس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو کافی انفرمیشن اس کے اندر ملے گی آپ کی کیٹس کے لیے اور آپ کے اپنے لیے سب سے پہلے ہم لوگ دیکھنے کرونا وائرس جو ہے وہ ہے کیا ایک کنڈیشن کوز کرتا ہے جس کو فیلائن انفیکشیز پیریٹونائٹس بولتے ہیں مول مینلی ہمارا فوکس اس کے اوپر ہوگا پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ یہ سٹارٹ کیسے ہوتی ہے فیلائن کرونا وائرس اسی طرح کا وائرس ہے جس طرح کا ہیمنز کے اندر ہوتا ہے اسی طرح کے سائنس آتے ہیں اس کو سانس لینے کے اندر کیاڈ کو ڈیفیکلٹیز آتی ہیں اس کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے اور اس طرح کی جو ڈیفیکلٹیز جو ہیمنز کے اندر سائنس ہوتے ہیں اور ہائی فیور رہتا ہے جو کہ کسی بھی طرح کی میڈیسن جو ہے انٹی بائٹکس وغیرہ کو یا کسی بھی طرح کی میڈیسن کو رسپونس نہیں کرتا یہ کرونا وائرس کے سائنس ہیں یہ تو ایزی کرونا وائرس ہوتا ہے موسلی کٹنز کے اندر آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کٹنز ہے اس کو سانس لینے کے اندر ڈیفیکلٹیز آ رہی ہے اس کا پیٹ خراب ہو گیا ہے یا اس کو آپ انٹی بائٹک دے رہے ہیں یا کو میڈیسن دے رہے ہیں تو اس کا فیور نہیں ٹوٹ رہا تو آپ کے ذہن میں اچانک یہ چیز آپ کے ذہن میں ایک خیزانی چاہیے کہ آپ کی کیٹ کو کرونا وائرس ہو سکتا ہے اور یہ اس طرح کا یہ سیمپل کرونا وائرس جو کمپلیکیٹڈ نہیں ہے اس طرح کی سیچویشن کے اندر کیا ہوتا ہے کہ کیٹ جو ہے اگر آپ کچھ عرصہ رہیں تو جو کیٹ ہوتی ہے وہ ریکاور کر جاتی ہیں اور موسلی یہ کرونا وائرس ان کیٹس کے اندر زیادہ ہوتا ہے جو کٹھی کیٹس رہتی ہیں گھر کے اندر جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ گھروں کے اندر پ آنکرون پھائرمنٹ ہوتی ہے وہ کرونا وائرس کیلئے ہوتی ہے اور آلموس 90% کیٹس کے اندر ripped پریزنک ہوتے ہے اگر آپ کی کیٹس کی جو کیٹی یہ بہت زیادہ آپ کے گھر میں تو آپ یہ ذہن میں رکھیں留ک کرونا وائرس آپ کی کیٹ قوہ سکتا ہے اور کرونا وائرس جو ہے اس کی ایک اور چیز آپ نے ہمیشہ ذہن میں رکھنی ہوتی ہے کہ یہ تین مہینے سے لے کے دو سال کی بھولیوں تک ہوتے دو سال سے اوپر کی بھولیوں کو جو ہوتا ہے اس کے اندر ہونے کے چانسز بہت کم ہ ہوتے ہیں تو یہ تو سیمپل ہم نے دیکھ لیا کہ کرونا وائرس کی سیمپل ایک ہم نے مائلڈ سا انٹردکشن دیکھ لیا اب کرونا یہ تو سیمپل کرونا وائرس ہے اب کرونا وائرس اگر کمپلیکیٹ کر جائے اور امیون سسٹم اس کو بہت زیادہ جو ہے سیریس لے لے یا کرونا وائرس امیون سسٹم اس کو ریاکٹ کرے امیون بیڈی ایٹڈ جب یہ کرونا وائرس ہو جاتا ہے تو پھر یہ کنڈیشن جو کاؤز کرتا ہے اس کنڈیشن کو بولتے ہیں ایف آئی پی فیلائن انفیکشز پیریٹونائٹس اب اس کنڈیشن کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کچھ بلیوں کے پیٹ کے اندر پانی پڑ جاتا ہے وہ پیٹ پھول جاتا ہے ان کو سانس رینے کے اندر ڈیفکلٹی آ جاتی ہے اس کا لیور فیل ہو جاتا ہے کرنیز فیل ہو جاتی ہیں ان کو جوائنڈرس ہو جاتا ہے یہ سارے سائن سیمٹم جو ہیں ایف آئی پی کے اندر آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں ایف ایف آئی پی بیسی کلی کرونا وائرس کی ہی ک مپلکیشن ہوتی ہے آپ کو اس کو اگر آپ ٹرے سٹرے س بیک کریں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کے عباب جداد میں کسی نہ کسی کیٹ کو کرونہ وائرس رہا ہو گئے کرونہ وائرس جو ایف آئی پی ہوتا ہے یہ بیسی کلی بریڈ پیسی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بریڈ سپیسیفک جو بریڈ ہے وہ بہت ایک ایمپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے کرونا وائرس کے لیے فور ایمپل ایک آپ کو میں ایمپل اس طرح سمجھاتا ہوں کہ اگر آپ کے گھر میں جو ہے بیس بلیاں ہیں ان کے اندر جو نائیٹی پرسن ہم کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اندر کرونا وائرس پوزیٹیو کیٹس ہوتی ہیں جن کے اندر جو ہے انٹی بوڈیز پائی جاتی ہیں بٹ ان میں سے اگر ایک کیٹ کو جو ہے ایف آئی پی ڈیویل کو ہو گیا ہے جیٹ ڈزن مین کہ وہ ایف آئی پی دوسری کیٹس کو بھی ہو جائے گا وہ سمپل کرونا وائرس کچھ بریڈ کے اندر آ کے جو ہے وہ کمپلیکیٹ ہو جاتا ہے جو کہ ایف آئی پی کوز کرتا ہے بٹ اسی طرح اگر اگر ایک کٹن کو ہو گیا تو اس کے سبلنگ میں سے آپ کو یہ دیکھنے کو مل سکتا ہے کہ وہ کرونا وائرس اس کے کسی سبلنگ کو بھی ہو گیا ہو بٹ یہ نہیں کہ اگر کسی الہیدہ جو ہے جنریشن سے کو بچا ہے یا کسی الہیدہ پیرنٹ سے کو بچا ہے تو اس کے اندر کرونا وائرس کے اور یہ ایف آئی پی ہونے کے چانس بہت کم ہوتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ اس چیز کو دیکھ لیں کہ کرونا وائرس جو بوڈی کے اندر جاتا ہے تو وہ کس کس طرح سے بوڈی کے اندر پھیلتا ہے کرونا وائرس کے پھیلنے کا طریقہ پہلے ہم لوگ دیکھیں یہ اوروفیکل روٹ کے ذریعے جاتا ہے اوروفیکل روٹ کا مطلب یہ ہے کہ اگر کیٹ کوئی آپ کی جو ہے کوئی انفیکٹڈ چیز کھا لیتی ہے یا کوئی اس طرح کی جو ہے لٹر یوز کرتی ہے جہاں پہ بہت سارے دوسری کیٹس بھی آکے بیمار جو کیٹس ہوتی ہیں وہ لٹر پاس کرتی ہیں تو وہاں پہ سمٹائم کیٹ جو ہے اس کی فر کے ساتھ وائرس لگ جاتا ہے اور جب کیٹ اپنے آپ کو گروم کرتی ہے تو وائرس کو اندر لے جاتی ہے اب وائرس جب بوڈی کے اندر جاتا ہے تو سب سے پہلے وہ اگر تو وہ مو کے ذریعے گیا ہے تو وہ انٹرسٹائنز کے اندر جا کے جو ہوتا ہے آنتوں کے اندر جا کے وہ اپنی جو کلونیز ہے وہ بنانے لگ جاتا ہے وہاں پہ پر پرولیفریٹ کرتے اس وجہ سے تو سب سے پہلا سائن وہ آپ کو بوڈی کے اندر دیکھنے کے ملتا ہے وہ ڈائریہ ہوتا ہے اور دوسرا ایک اس کا ایک اور جو روٹ ہے کہ سمٹائم ائر کے ذریعے سے یا ڈسٹ کے ذریعے سے بھی یہ وائرس اندر چلا جاتا ہے کیٹ کے اگر یہ ڈسٹ کے ذریعے سے گیا ہے تو پھر یہ جو ہے ریسپاریٹری سسٹم جو ہوتا ہے یہ ریسپاریٹری سسٹم کے اندر کلونیز بناتا ہے اور کیٹ کو ریسپاریٹری سائنس آتے ہیں جیسے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس کو سانس لینے کے اندر ڈیفکرٹی آ جاتی ہے اس کے لنگ کے اندر سویلنگ ہو جاتی ہیں یا اس طرح کا مسئلہ آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے اس کے بعد جو وائرس ہوتا ہے اب بنانے کے بعد جو بوڈی کے اندر جو ہے وہ آگے سپریڈ کرتا ہے جو ہوتے ہیں سیل ہوتے ہیں بوڈی کی جو ڈیفینس سسٹم ہوتے اس کو جا کے یہ افیکٹ کرتا ہے اور جب اس کو افیکٹ کرتا ہے تو پھر جو ہے ایمیون رسپونس آتا ہے اس طرح یہ وائرس جو ہے بوڈی میں سسٹم ڈیفرنٹ طرح کی جو سسٹم سے ان کو افیکٹ کرتا ہے سب سے پہلے یہ ریسپریٹری سسٹم سانس کے سسٹم کو افیکٹ کرتا ہے انٹرسٹائنز کو افیکٹ کرتا ہے جی ای ٹی سسٹم کھانے پینے کا سسٹم جو ہے ڈسٹرب ہو جاتا ہے وامیٹنگ ڈائریہ کے اندر سٹارٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد یہ لیور کو افیکٹ کرتا ہے لیور ڈیمیج ہو جاتا ہے اس کے بعد کیڈنیز کو افیکٹ کرتا ہے سپلین کو افیکٹ کرتا ہے اور برین کو بھی افیکٹ کرتا ہے تو آپ یہ دیکھیں اب ان کے ساتھ ہم لوگ ان کے کلینکل سائنس کو کو ریلیٹ کریں گے وہ آگے جا کے ہم تھوڑا سا دیکھیں یہ دیکھ لیں کہ یہ کین ایریاس کے اندر زیادہ پائے جو ایف آئی پی وائرس ہے یا فیلائن کرونا وائرس ہے یہ دنیا میں ورلڈ وائر پایا جانے والا جو ہے وہ انفیکشن ہے اور ہم یہ دیکھیں کہ جو کس طرح اور یہ کرونا وائرس جو کرونا وائرس فیلائن کرونا وائرس ہے جی سپیسیفکلی صرف کیٹس کو ایفیکٹ کرتا ہے یا جو دوسرے چیتا بغیرہ ہوتا ہے ان کو ایفیکٹ کرتا ہے یہ فیلائن فیملی کا وائرس ہے یہ اگر فیلائن کرونا وائرس آپ کی کیٹ کو ہے تو یہ ہیومن کے اندر ٹرانسمنٹ نہیں ہوتا یہ میں ابھی اس کو کلیر کر دیتا ہوں اگر آپ صرف اس کے لیے ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو کرونا وائرس ہیومن کو ایفیکٹ کرتا ہے یہ نہیں کرتا تو یہ اگر آپ کی کیٹ کو کرونا وائرس ہے تو وہ آپ کی کیٹ کو جو ہے آپ کی کیٹ سے آپ کو ٹرانسپنٹ نہیں ہو سکتا یہ آپ اس چیز کو کلیر کر لیں بلیوں کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے بہت زیادہ جو ٹومیسٹک کیٹس ہوتی ہیں یہ ان بلیوں کے اندر زیادہ دیکھا جاتا ہے جو پریزین زیادہ کیٹ ہوتی ہیں سپیسیفک بریڈیڈ کیٹ ہوتی ہیں اور گروں کے اندر جو ہیں بہت ساری جو بلیاں رہتی ہیں گر میں جیسے ایک پیٹ ٹونر کے پاس دس بلیاں ہیں بیس ہیں تیس ہیں چالیس اس طرح کی کیٹس ہیں تو وہاں پہ یہ کرونا وائرس بہت زیادہ اگر آپ کے گھر میں ایک بلی ہے یا اگر آپ کی کیٹ جو ہے وہ سٹری ہے وہ باہر رہتی ہے تو اس طرح کی کیٹ کے اندر یہ وائرس کم ہوتا ہے اس کے بھی ریزن یہ ہوتے ہیں اس کو کرونا وائرس ہے وہ شیڈ کرتا ہے اپنے فیسیز کے ذریعے سے یا اپنے جو لیٹر کے ذریعے سے وہ وائرس کو شیڈ کرتا ہے یا بوڈی سے نکالتا ہے دوسری کیٹ جب اس فیسیز کو جا کے افیکٹ کرتی ہیں ٹچ کرتی ہیں سیم لیٹر اس کا یوز کرتی ہے تو وہ وائرس وہاں سے پک کرتی ہے بٹ اگر آپ کی کیٹ اکیلی رہتی ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کا وائرس کے آنے کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں اس طرح جو سٹری کیٹس ہوتی ہیں ان کے اندر بھی یہ چانسز کم ہوتے ہیں ایف آئی پی کے یا فلائن انفیکشیس پیریٹونائٹس کے کیونکہ وہ ایک لیٹر کو شیئر نہیں کرتے ہوا علیہ دا جگہ پہ لیٹر پاس کرتے ہیں علیہ دا جگہ پہ اس کو بری کرتے ہیں تو اس لیے آپ کو یہ دیکھیں کہ سٹری کیٹس کے اندر جو ہے ایف آئی پی کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں یہ ایف آئی پی موسٹ آف دی ٹائم جو ہوتی ہے پیٹ کیٹس کے اندر پائی جاتی ہے اب ایف آئی پی کی ہم لوگ ٹائپس دیکھ لیتے ہیں ایف آئی پی کی دو طرح کی ٹائپس ہوتی ہیں فائی پی ایک تو ہوتا ہے ویٹ فارم ہوتی ہے فائی پی ایک ہوتی ہے ڈرائی فارم ویٹ فارم کے اندر آپ کو جو ہے دونوں ہی چیزوں کو ہم ایکسپلین کریں گے ڈرائی فارم کے اندر آپ کو گرینولو میٹریز جو لینز ہیں وہ بوڈی کے اندر دیکھنے کو ملتے ہیں بڈرائی فارم کو ڈائیگنوز کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے کیونکہ اس کے کلینکل سائنس بہت زیادہ نون سپیسپک ہوتے ہیں جیسے فیور ہو گیا وہ کسی بھی میماری کے وجہ سے ہو جاتا ہے جو آئندس ہو گیا وہ کسی بھی میماری کے وجہ سے ہو جاتا ہے یہاں جانور نے کھانا پینا چھوڑ دیا تو آپ کو بڑا مشکل ہوتا ہے اس طرح کی جو کنڈیشن کے اندر جو ڈرائی فارم کے اندر کیٹ کو ڈائیگنوز کرنا بٹ اس کے بعد جو آتی ہے ویٹ فارم آتی ہے اس کے اندر آپ کیٹ کو ڈائیگنوز جو ویٹ فارم ہوتی ہے اس کے اندر آپ کیٹ کو پھولنے لگ جاتا ہے تو یہ ایک ٹپیکل سمجھنے کے پیتھوکنومک سائن جو ہے سمجھا جاتا ہے اس کو بھی ہم فردر ایکسپلین کر لیتے ہیں کہ کیا یہ ایک فائنل سائن ہوتا ہے جس کی بیس پہ ہم جب اس کا ڈائیگنوز پہ پہنچیں گے کہ اس کو ڈائیگنوز کیسے کرتے ہیں اور اس کی ٹیسٹ وغیرہ کون کون سے ہیں جو آپ نے کروانے ہوتے ہیں تو وہاں پہ جا کے میں آپ کو اس کو فردر ایکسپلین کرتا ہوں کہ پیٹھ کے اندر پانی پڑ جانا جو ہوتا ہے کیا یہ پیتھوکنومک سائن ہے کہ نہیں ہے اب ہم لوگ اس کے کرنینکل فائنڈنگز کے اگر آپ کی بلڈی کو کرونا وائرس یا ایف آئی پی ہے تو کیا کیا چیزیں اس کے اندر جو ہے آپ کو دیکھنے کو ملیں گی وہ والی ساری چیزیں ہم لوگ جو ہے اب ڈسکس کر لیتے ہیں ون بائی فرسٹ آف اگر آپ کی کیٹھوکنر وائرس ہے تو وہ بہت زیادہ ڈپریس ہو جائے گی کھانا بھی نہ چھوڑ دے گی فیور بہت ہائی رہے گا اور وہ فیور کسی طرح کی میڈیسن کو رسپونس نہیں کرے گا اگر بیکٹیریل انفیکشن سم ٹائم ہوتا ہے کیٹھ کے اندر تو وہ کسی نہ کسی انٹی بائیٹک یا کسی انٹی پائیرائٹک کو یا اس طرح کی جو بخار کی دوائیاں ہوتی ہیں اس کو رسپونس کرتے ہیں پھر یہ والا فیور کسی جو ہے انٹی بائیٹک کو رسپونس نہیں کرے گا اس کے اندر کیا ہوگا دوسری چیز اس کے اندر آپ کو جوائن ڈس دیکھنے کو ملے گا اس کے آنکھیں پیلی ہو جائیں گی گمز پیلے ہونے کو دیکھ آپ کو ملیں گے اس کے جو کوٹ ہے وہ رف ہو جائے گا اگر تو یہ ویٹ فارم ہے تو اس کے اندر پیٹ کے اندر پانی پڑ جائے گا پیٹ پھولنے لگ جائے گا اس کو سانس لینے کے اندر ڈیفیکلٹی آئے کیونکہ یہ لنگز کو بھی انوالف کرتے ہیں اس طرح کی سیچویشن کے اندر اگر پیٹ کے اندر پانی پڑ جائے کیا تو اس کو کونسٹیپیشن کی سیچویشن بھی ڈیویلپ ہو جاتی ہے کیونکہ بہت زیادہ پانی پڑنے کے وجہ سے انٹرسرائنس کے اوپر پریشر آتے تو کیاٹس کو کونسٹیپیشن بھی سٹارٹ ہو جاتی ہے جو کرونا وائرس ہے وہ اس سسٹم کے علاوہ آنکھوں کو بھی افیکٹ کرتا ہے اس کے اندر آپ کو یوگی آئیٹس ہی ہیں آئیس کے اندر بھی پروبلم ملے گی آئیس کے اندر کلوڈین ایس وغیرہ بھی کلوڈین ایس وغیرہ بھی آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے یہ بھی کرونا وائرس کا ایک سپیسیفک سائن آپ اس کو کنسٹیڈر کریں گے اگر آپ کی کیاٹ کو ان سارے سائنس کے ساتھ آنکھیں بھی خراب ہو رہی ہیں تو پھر آپ ایک فائنل کنکلوجن کی طرف جائیں گے کہ آپ کی کیاٹ کو ایف آئی پی کے سائنس آ رہے ہیں یا کرونا وائرس اس کو ہو گیا ہے تو اس کو آپ پروپر ڈائیگنوز کروالیں ان سب چیزوں کے بعد جو لاس سسٹم آتا ہے ان سب چیزوں کے بعد جو ایک اور سسٹم کی جو کرونا وائرس ہے وہ افیکٹ کرتے ہیں اس سسٹم کو وہ ہوتا ہے ندب سسٹم اب آپ کی کیاٹ کا اگر تو وہ کرونا وائرس میکروفیجز کے ذریعے سے جو بوڈی کے ایمیون سسٹم ہے ان سیلز کے ذریعے سے برین تک پہنچ جاتا ہے تو وہاں پہ جا کے یہ برین کے اندر جو ڈینز ہیں وہاں پہ ڈیویلپ کرتا ہے جو کہ فردر اس کو کمپلیگیٹ کرتے ہیں اور اس کے اندر جانور کو جو جھٹکے پڑھنے لگ جاتے ہیں اس کو جو چلنے پھرنے کے اندر مسئلہ آ جاتا ہے وہ بہت زیادہ ہائپر ایکسائٹیڈ ہو جاتا ہے آپ اس کے مرگی جیسے کہتے ہیں مرگی سٹارٹ ہو جاتی ہے اب یہ کہنے کہ اگر آپ کی کیٹ کو پہلے مرگی نہیں تھی اور کسی دو سال کے اوپر جا کے اس کو مرگی کے دورے پڑھنے لگ گیا ہے یا ایک سال کے بعد اس کو مرگی سٹارٹ ہو گیا ہے تو یہ ایک سائن ہو سکتا ہے کہ آپ کی کیٹ کو کرونا وائرس ہو گیا ہے یہ ایف آئی پی آپ کی کیٹ کو ہے اب اس کے ریزنز ہم دیکھ لیں کرونا وائرس کی دو طرح کی ٹائپس ہوتی ہیں کرونا وائرس ٹائپ 1 اور کرونا وائرس ٹائپ 2 یہ دو ٹائپ ہیں جو کرونا وائرس کی کیٹس کو افیکٹ کرتی ہیں 90% جو کیٹس ہوتی ہیں وہ کرونا وائرس ٹائپ 1 سے افیکٹ ہوتی ہیں بٹ اگر وہ کرونا وائرس ٹائپ 2 سے بھی ہوں تو سیم ہی سائنز آتے ہیں تو اس کے اندر ڈیفرینشیئٹ کرنا بھی ذرا مشکل ہوتا ہے کہ کرونا وائرس کس ٹائپ سے آپ کی کیٹس سفر کر رہی ہے اگر کسی بھی طرح کی ٹائپ سے اگر آپ کی کیٹ سفر کر رہی ہے تو اس کے اندر ٹریٹمنٹ جو ہے اس کا پلان یا جو بھی اس کی مینجمنٹ ہے وہ سیم رہتی ہے اس کے اندر ٹائپ فرق ہونے سے کو اس کو فرق نہیں پڑتا یا اس کی چینجز نہیں آتا اب اس کے اندر رسک فیکٹر ہم دیکھیں کہ یہ کن کیٹس کو زیادہ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں یہ کیٹس جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ان کیٹس کے اندر کی زیادہ ہوتا ہے جیسے ایک گھر کے اندر دس پندرہ بلیں تو وہاں بھی زیادہ ہوگا جب وہ اگر اس کیٹ کو وائرس کو پوزیٹیب ہو بھی جاتی ہیں تو وہ ہفتوں کے اندر وہ اس وائرس کو نیکیٹیب ہو جاتی ہیں اور یہ وائرس موسٹ اپتے ہیں تائم بریڈ سپیسیفک ہوتا ہے یہ کچھ بریڈز ہوتی ہیں ایسی ہیں کچھ ایسی نسلیں ہوتی ہیں جن کے اندر یہ پایا جاتا ہے تو اگر اس سے آپ کی کسی ایک کیٹ کو کرونا وائرس ہو گیا بھی ہے تو اس کو فردر بریڈ نہیں کروانا چاہیے یا فردر اس سے بچے نہیں لینے چاہیے کیونکہ اس کے جو آگے آنے والے لیٹرز ہیں ان کے اندر بھی یہ جو ہے وائرس افیٹ کر سکتا ہے اسی چیز سے ہم لوگ ایک اور چیز ڈسکس کریں کہ کرونا وائرس جو ہے مدر کے ذریعے سے بچوں کے اندر بھی ٹرانس میٹ ہوتا ہے فور ایزمپل اب ایک بات کریں کہ اگر ایک پریگنٹ کیٹ کو کرونا وائرس ہوتا ہے تو پھر آپ کو کیا چیزیں اس کے اندر دیکھنے میں ملیں گی پریگنٹ کیٹ کے اندر بھی کرونا وائرس ہو جاتا ہے اس سیچویشن کے اندر آپ کی کیٹ کے اندر آپ کو یہ چیزیں بھی دیکھنے کو مل سکتی ہیں کہ کیٹ کے جو اندر پیٹ کے اندر بچے مر گئیں ہیں یا اس کو جو ہے برarta آگئے ہیں یا بچوں کے اندر اب نورمارٹیز آگئی ہیں اگر تو آپ کی کیٹ ہے اس کے اندر پیٹ کے اندر بچے مرنے لگ گئے ہیں اور وہ کیٹ آپ کی ایک سے دو سال کی ہے ہیں کرونا وائرس سے تو وہ بچے بھی سم ٹائم اس وائرس سے افیکٹ ہوتے ہیں اور وہ وائرس کو شیڈ کرتے رہتے ہیں آپ کافی سٹیجز کے اندر ڈیفرینشل ڈائیگنوزز پہ ہم اس کے اندر دیکھ لیتے ہیں کہ اگر آپ کو ایک سائن ملتا فور ایسیمپل فیور آپ کو مل رہا ہے ایک سپیسیفک سائن ہے تو فیور کسی بھی جو ہے ریزن کی وجہ سے فیور آف انون ریزن ہو سکتا ہے کسی بھی بکٹیریل وائرل پیراسیٹک ہو سکتا ہے تو یہ ڈیفرینشل ڈائیگنوزز کی ایک لسٹ بنتی ہے سب سے پہلے ہم فیور کی بھی بات پر بات کریں تو فیور آف انون ریزن ہو سکتا ہے اس کے علاوہ سی این ایس اگر آپ کو جھٹکے پڑھ رہے ہیں تو اس کے اندر جب ہم ڈیفرینشل ڈائیگنوزز کی لسٹ بناتی ہیں تو وہ جھٹکے اس ایف آئی پی کے علاوہ جو کیٹ کو ٹیومرز وغیرہ برین ٹیومرز یا برین انجری یا جو منانجائٹس وغیرہ اس کے اندر بھی پڑھ سکتے ہیں یا ویسے جنیٹک ایپلیپسی ہو سکتی ہے تو یہ چیزیں بھی آپ نے رول آوٹ کروانی ہوتی ہیں کہ آپ نے ہی چیک کرنا ہے کہ آیا کہ یہ فیور آپ کی کیٹ کو صرف اس کی کرونا کی وجہ سے پڑھ رہے یا اس کو کوئی اور مسئلہ ہے اور جھٹکے جو ہیں وہ کرونا کی وجہ سے ہیں کسی اور وجہ سے ہیں اس کے علاوہ یہ ان کیٹس کے اندر کرونا وائرس زیادہ ہوتا ہے جن کے اندر فلائن لیوکیمیا وائرس ہوتا ہے جو کہ امیون سسٹم کو کمپرومائز کیا ہوتا ہے کرونا وائرس کیونکہ امیون سسٹم کے ساتھ اس کا بہت سٹرانگ لنک ہے اگر آپ کی کیٹ کا امیون سسٹم اچھا نہیں ہے یا امیون سسٹم اس کا ویک ہے تو اس کے اندر کرونا وائرس ہونے کے چانسز زیادہ ہیں فلائن لوکیمیا والی کیٹس جن کو فلائن لوکیمیا ہے ان کیٹس کے اندر چانسز زیادہ ہوتے ہیں کرونا وائرس کے ایس کمپیوٹو کے جن کے اندر فلائن لوکیمیا نہیں ہے اس کے علاوہ جو فلائن اگر آپ کی کیٹ کو ریسپریٹری سائنز آ رہے ہیں اس کو سانس لینے کے اندر ڈیفیکلٹی ہے ناک سے پانی آ رہے ہیں یا اس کو لنگز کے اندر کو پرابلم ہے تو وہ آپ نے ایک اور چیزیں ابھی ان ساری چیزوں کے ساتھ رول آٹ کرنی ہوتی ہیں کہ یہ سائن سجو ہیں کہ کوئی وائرس کے اندر بھی آتے ہیں پھل لائیں پیس وائرس کے اندر بھی آتے ہیں کی ٹھائی میڈیا انürüke Canon کے اندر بھی آتے ہیں اور ویرئی اکٹیریل اور دیفرنڈ بکٹیریل اینفیکشنس کے اندر بھی آتا ہے تھی ایک چیزیاں کرنی ہے کہ وہ سائنس جو ہیں جو کس وجہ سے آ رہے ہیں ییلو فائٹ ڈیزیز بھی ہو سکتência اس کے اندر بھی آپ جب آپ پیٹ کے اوپر ہاتھ لکھاتے ہیں تو آپ کو معصیز فیل ہوتے ہیں پیٹ کے اندر اور جانور پیٹ کے اندر درد میں حسوس کرتے ہیں تو آپ نے یہ والی چیز بھی رول آؤٹ کرنی ہے کہ وہ یلو فیٹ ڈیزیز نہیں ہے اب ایک چیز اور دیکھیں کہ اگر فور ایجامپل آپ نے کرونا وائرس آپ کی کیٹ کو آگیا ہے یا آپ کو لگ رہے کہ کرونا وائرس ہے تو اب آپ نے ان ساری چیزوں اس کو رول آؤٹ کرنا ہے کیسے کہ رول آؤٹ کرنے کے لیے اس کو آپ کیا کریں گے کہ آپ کو یہ خط جو ہے آپ نے کون کون سی تیسٹ کروانے ہیں کون سی چیزیں وہ تیسٹ کو ریڈ کیسے کرنے ہیں سب سے پہلے جو ہے وہ آپ نے سب سے پہلا بیسک تیسٹ جو آپ نے کروانا ہوتا ہے وہ سی بی سی ہوتا ہے سی بی سی ایک سستہ مناسیب تیسٹ ہوتا ہے یہ آپ کرواتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو یہ ملتا ہے کہ سم ٹائم وہ وی بی سی کاؤنٹ جو ہے کم ہوتا ہے اور اس لیٹل سٹیجز پہ جا کے وہ بڑھ جاتا ہے ڈبلیو بی سی کاؤنٹ موسٹ آف دی ٹائم وائرل انفیکشن کے اندر کم ہو جاتا ہوتا ہے ڈبلیو بی سی آپ جب آپ سی بی سی رپورٹ کو پڑھیں گے تو اگر آپ ڈبلیو بی سی دیکھیں تو وہ اس طرح کی سٹویشن کے اندر کم ہو جاتے ہیں اور یہ کم ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیون سسٹم اس کا پروپر ورک نہیں کر رہا اگر آپ کی کیٹ کو ایف آئی پی ہے تو کوئی دوسرا انفیکشن بھی اس کو اٹیک کر سکتا ہے تو یہ چیز آپ نے ہمیشہ ذہن میں رکھنی ہے اس کے علاوہ آپ نے لیور کا ٹیسٹ کرانا ہے اور کرنیز کا ٹیسٹ کرانا ہے لیور کے اندر آپ یہ جو ہوتی ہیں آپ دیکھیں گے پروٹینز گلوبیننز ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ بڑی ہوں گی اس کی جو بھی جو ایجی ریشو ہے امینو گلوبیننز ریشو وہ بھی بہت زیادہ جو ہے ڈسٹرب ہوگی اس کے علاوہ جو دوسری لیور کے انزائنز ہیں وہ بھی بہت زیادہ بڑے ہوں گے کیونکہ یہ وائرس جو ہے لیور کو بھی افیٹ کرتا ہے اور جب آپ پوسٹ مورٹم کرتے ہیں اس طرح کی کیٹ کا تو آپ کو لیور کے اوپر بھی ہیمریجیز وغیرہ اور لیور کے اوپر بھی پوسٹ مورٹم لیئنز جو ہیں آپ کو ملتے ہیں اس کے بعد اگر آپ کیڈنیز کا ٹیسٹ کرائیں گے کہ کون سا سسٹم اس کو جو ہے ایفیکٹ کیا ہے اس وائرس نے تو اس کے حساب سے اس کے کلینکل سائنز ہوں گے اس کے علاوہ جو ٹیسٹ آپ کروائیں گے وہ سیرم جو ہے سپیسیفک انٹی بوڈی ٹیسٹ ہوتے ہیں کچھ کٹس آتی ہیں وہ جب آپ ٹیسٹ کرواتے ہیں تو کٹ جو ہے وہ سپیسیفکلی کرونا وائرس کو ٹیسٹ کرتی ہے فور ایکزمپل کہ آپ نے ٹیسٹ کروائے اس کا سٹول سیمپل لے کے یا بلڈ سیمپل لے کے اس کا ٹیسٹ کروائے تو وہ پوزٹیو آتا ہے تو وہ کرونا وائرس کے لئے پوزٹیو آتا ہے that doesn't mean کہ آپ کی کیٹ کو ایفائی پی ہے ایفائی پی کو رول آؤٹ کرنا ایک الگ چیز ہے تو اس کے لئے آپ کو ایفائی پی کے سپیسیفک ٹیسٹ کروانے پڑتے ہیں اس ٹیسٹ کو بھی میں اس ویڈیو کے اندر ہی انشاءالا اکسپلین کروں گا وہ بھی ایک ٹیسٹ ہوتا ہے اس کے بعد جو ہے اب ڈومینو سینٹیسیز آپ کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو جو ہے پیٹ کے اندر سے جب آپ نیڈل ڈالتے ہیں تو آپ کو جو سٹرا کلر کا یلوش جو ہے فلویڈ پیٹ کے اندر سے سرنج میں آتا ہے تو جب آپ فلویڈ کو چیک کریں گے تو وہ فلویڈ تھوڑا سا سٹکی ہوگا اس کے اندر جو کہ پروٹینز بوڈی کے اندر بہت زیادہ بڑی بڑی ہے اس وائرل انفیکشن کے وجہ سے تو وہ اس کی سٹیکن ایس کو بڑھا دیتی ہے جب آپ اس کو فنگرز کے اوپر رکھے تھوڑا سا اس طرح اٹھائیں گے تو اس کی ایک لائن بنیں گی وہ آپ کی فنگرز سے جائے گا نہیں مطلب ہے اس کے اندر چپ چپا ہٹس ہی ہو اب ان ساری چیزوں کے ساتھ آپ لوگوں کو ایک اور چیز ایکسریز اور الٹرسانٹ بھی کچھ لوگ یوز کرتے ہیں ان کو ڈائیگنوز کرنے کے لیے فور ایکزمبل آپ ٹیسٹ نہیں کرواتے آپ کو صرف جو ہے اس نے آپ نے ایکسریز کروانا ہے تو ایکسریز کے بعد آپ کو یہ پتہ لگ جائے گا کہ اس کے پیٹ کے اندر پانی ہے کہ نہیں ہے اس کے لنگز کے اندر پانی ہے کہ نہیں ہے ایکسریز سے آپ یہ رول آؤٹ کر سکتے ہیں کہ کیٹ کو ایف آئی جو اس کے پیٹ کے اندر پانی پڑ گیا ہے یا نہیں پڑا ہے یہ ایکسریز سے رول آؤٹ ہوتا ہے بھر اب یہ ہم دیکھیں کہ جو پیٹ کے اندر پانی پڑنا ہے وہ ٹیفرنٹ چیزوں سے ہوتا ہے فور اگزامپل پیٹ کے اندر پانی تب بھی پڑ جاتا ہے جب آپ کی کیٹ کا لیور فیل ہو رہا وہ کسی بھی وجہ سے ہوتا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ لیور جو ہے ایف آئی ٹی کی وجہ سے ہے کرونا وائرس کی وجہ سے ہی فیل ہو گا وہ کسی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے تو وہ اس کے اندر پیٹ کے اندر پانی پڑ رہا تو وہ آپ نے رول اوٹ کروائے کہ لیور اس کا ڈیمیج ہے یا ایف آئی پی ہوگی ہے اس کو اور دوسرا اس کے بعد اگر دل کا مسئلہ ہو کہ اچھ کیٹس کو دل کا مسئلہ ہوتا ہے تو اس کے اندر بھی جو ان کی جو پتھانگیں ہوتی ہیں ان کا پیٹ جو ہوتا ہے وہ پھولنے لگ جاتا تو اس طرح کی کنڈیشن کے اندر بھی جو ہوتا ہے آپ کو یہ رول آوٹ کروانے کے ضرورت ہوتی ہے کہ یہ والی کنڈیشن جو ہے وہ اس کے دل کا مسئلہ تو نہیں ہے کیٹس کو تو یہ بہت ایک پرسائز ایک پرپر طریقہ ہوتا ہے پرپر وے ہوتا ہے آپ نے فائنل کنکلویجن پہ پہنچنا ہوتا ہے جس سے کہ آپ کی وائرس پہلے یہ چیک کرنا ہ تا کہ آپ کی کیٹ کو وائرس ہے کے نہیں ہے کیونکہ اس وائرس کو اگر ہم دیکھیں تو یہ اتنا خطرناک وائرس ہے کہ اس کا ٹریٹمنٹ پوری دنیا میں نہیں وہ ہندر پرسنٹ جو کیٹس ہوتی ہیں وہ اس طرح کے وائرس کے اندر جو ہوتے ہیں چانسز ہوتے ہیں ان کے اندر ایکسپائر ہونے اب ٹریٹمنٹ کے ہم لوگ بات کر لیں تو اس وائرن انفیکشن ہے اس کا سپیسیفیکلی کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے اب میں آپ کو سٹریٹ فوروڈ اس چیز کا بتا دوں کہ وائرن انفیکشن کا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا اس کے اندر آپ نے صرف سمٹومیٹک یا سپورٹیو ٹریٹمنٹ پرفارم کرنا ہوتا ہے تو وہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں کہ آپ اس کو جو ہوتا ہے آپ اس کا پیٹ کے اندر جو پانی ہے اس کو آپ ڈومینو سینٹیسز کر کے نکلوا سکتی ہیں اور کیونکہ یہ ایمیون میڈیئیٹڈ چیز ہوتی ہے تو اس میں لوگ سٹیرویڈز بھی لگواتے ہیں سٹیرویڈ لگوانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کیٹ جو ہوتی ہے اس کی جو سویلنگ ہے پیٹ کے اندروں کم ہو اس کا ایک اور طریقہ کچھ پریکٹیشنرز جو ہے جو کلینکس پہ یوز کرتے ہیں وہ پیٹ کے اندر سے سارا پانی سرینڈ کے ذریعے سے نکال دیتے ہیں اور پھر سٹیرویڈ جو ڈیکسامیتا سون ہوتا ہے اس کا انجیکشن پیٹ کے اندر تب تک لگاتے رہتے ہیں جب تک اس کا پانی پیٹ کا ختم نہیں ہو جاتا ایک تو یہ اس کا وی آف ٹریٹمنٹ ہے دوسرا ٹریٹمنٹ یہ ہوتا ہے کہ اس کو ڈریپس کے اوپر یا فلویڈ کے اوپر کچھ لوگ لیسکس کے اوپر شفٹ کرتے ہیں تاکہ وہ یورین بہت زیادہ کرے اور اس کی جو پیٹ سے اندر سے پانی نکلے اس کو لیور کی میڈیسنز کے اوپر شفٹ کیا جاتا ہے دریپس کے اوپر شفٹ کیا جاتا ہے اور کرنیس کی میڈیسن کے اوپر شفٹ کیا جاتا ہے جو جو سسٹم اس کا افیکٹ ہوتا ہے ہم اس کو اس چیز کے اندر منج کرتے ہیں اب کیونکہ یہ وائرین ہے تو اس کے اندر کچھ لوگ جو ہوتے ہیں انٹر فیرونز شیمن سائٹ کے جو انٹر فیرونز ہیں ان کو بھی یوز کرتے ہیں اور ریباب آئرین اس کو بھی یوز کرتے ہیں بہت ان دونوں چیزوں کی جو جو ریلائیبیلیٹی ہے وہ ابھی قویسنیبل ہے جو ریباب آئرین ہے وہ لوگوں نے یوز کیا ہے پر کوئی ڈاکومنٹ ہمیں ایسا نہیں ملتا کہ جو اس کو بتائے کہ یہ افیکٹیو ہے کہ نہیں پر انٹر فیرون جو ہے سم ٹائم کی ہلپ کرتے ہیں اس میں اس چیز میں آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ اگر آپ کی کیٹ ٹریٹمنٹ پہلے تو یہ ریکمنٹ ہوتا ہے ریکمنٹ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی کیٹ کو ایف آئی پی ڈائیگنوز ہو گیا اس کو پتہ لگ گیا ہے کہ اس کو ایف آئی پی ہے ہے اس کے پیٹ کے اندر پانی پڑ گیا ہے دین آپ کو جو ہے اس کو سٹریٹ فور ورڈ پوٹ ڈاؤن کروا دینا چاہیے کیونکہ اس کا ٹریٹمنٹ نہیں ہے اگر آپ ٹریٹمنٹ کروا بھی لیتے ہیں تو آلٹی میڈلی کیٹ آپ کی ایکسپائر ہو جاتی ہے کیونکہ اس کے اندر کوئی بھی فائنل یا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ موجود ہی نہیں ہے اگر آپ ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں تو میں بھی وہ تین دن کی جگہ ہفتہ زندہ رہے تین ہفتے اور زندہ رہے بڑھ ارٹی میڈلی اس نے ایکسپائر ہونا ہے تو ایڈیل ہی ہم لوگ اس طرح کی پیشنٹ کو ریکوائیڈ ریکمنٹ کرتے ہیں کہ پوٹ ڈاؤن کروا لیں بٹ اگر آپ ایز ای اونر کیونکہ آپ بہت زیادہ اٹیچ ہوتے ہیں کیٹ کے ساتھ تو آپ جو ہے اس کو ٹرائے کر سکتے ہیں ٹریٹمنٹ کا پہلے ٹرائے کروائیں اس کو میڈیسن وغیرہ دیں اگر وہ تین دن کے اندر ریکوور نہیں ہو رہی اس کے کنڈیشن ورس ہو رہی ہے کہ آپ کو پوٹ ڈاؤن کے طرف جانا چاہیے یہ ایک اس کے لیے آپ ویل فیر کریں گے کیونکہ آپ کی کیٹ دن بدن تکلیف کے اندر جائے گی اس کا پیٹ پھولا ہے اس کو جو کی کٹنی میں درد ہے لیور کے اندر اس کے پین بہت زیادہ ہے اس کو سانس رینے کے اندر ڈیفکلٹی آ رہا ہے کیونکہ اس کو پانی پڑڑ ہے پھپڑوں کے اندر اس کو پیٹ کے اندر کونسٹیپیشن ہے پیٹ بہت زیادہ دن بدن پھول رہا وہ بیٹھ نہیں سکتی اٹھ نہیں سکتی تو یہ والی ساری چیزیں جو ہیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی اور سم ٹائم ایف آئی پی کے اندر ایک چیز ہے کہ کیٹ جو ہیں کھانا بہت زیادہ کھانے لگ جاتی ہیں آپ یہ دیکھیں وہ سم ٹائم پھر لوگ کنفیوز کرتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ کیٹ میرا جن کیٹوں کے اندر ایک پھولا ہوتا ہے ب بری عالت ہوتی ہے مڑا وہ کھانا گپا گپ کھائی جا رہی ہوتی ہے تو یہ ساری چیز آپ نے دیکھنی ہوتی ہے کہ اگر آپ کی بہت زیادہ کھانا بھی کھا رہی ہے تو اس کو بھی آپ نے دیکھ رہی ہے کہ وہ کیوںھ کھا رہی ہے وہ فائی پی کا بھی اسی ریجن ہوسکتا ہے آپ اس پر میری کنفیوز کر سکتے ہیں کہ اگر میری کے بہت زیادہ کھانا almost impossible ہے کچھ لوگوں نے try کی ہے کچھ لوگوں نے try کی ہے کہ بلیوں کی جو quantity ہے گھر میں کم کر کے بھی دیکھیں گے بہت وہ quantity کم کرنے کے بعد بھی جو multi household cat ہوتی ہیں ان کے اندر یہ وائرس ختم نہیں ہوا جو کم زیادہ پانچ بلیوں سے زیادہ جن کے گھر میں cats ہوتی ہیں ان کے اندر یہ وائرس بہت زیادہ ہے اور اس طرح کی جگہ سے most of the time جو cats ہیں آپ کو نہیں لینی چاہیے for example اگر آپ کی cat کو وائرس ہو گیا ہے کرونا وائرس اگر آپ کی cat ہو گیا that doesn't necessarily means کہ وہ کسی اور cat ہے اس کو بھی FIP cause کرے گا کرونا وائرس سیمپل کسی طرح کی جو سیمپل جو ہے اس کو diarrhea لگتا ہے وہ treatment سے ٹھیک ہو جاتا ہے اگر وہ FIP کے اندر convert ہو جائے تو اس کے اندر اس کا treatment کے chances بہت لوگ ہو جاتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو پیچھے ویڈیو میں بتایا ہے کہ جو کرونا وائرس ہے وہ breed specific بھی sometime ہوتا ہے تو FIP جو ہوتی ہے وہ کچھ specific breed کو ہوتی ہے specific breed کے اندر جو کرونا وائرس جا کے FIP میں convert ہو جاتا ہے جو کہ زیادہ problematic ہوتا ہے اگر تو آپ کی cat کے اندر ہے کہ اگر آپ کی گھر میں کرونا وائرس ہو گیا ہے وہاں کسی cat کو دوسری cats کو وہاں سے نکالنے کے ضرورت نہیں ہے یا کوئی test وغیرہ کروانے کے ضرورت نہیں ہے اس میں پریشان ہونے کے ضرورت نہیں ہے اس area کو اچھی طرح wash کریں کسی بھی اچھے disinfectant سے wash کریں تاکہ وہ area اچھی طرح اس کا clean ہو جائے اگر تو وہ area some time جو ہوتا ہے کہ وہ آپ کسی بھی اچھے disinfectant سے clean کرتے ہیں bleach سے یا کسی بھی جو فنائل وغیرہ سے تو وائرس ختم ہو جاتا ہے بھر اگر وہ carpet وغیرہ کے اندر ہے تو وہاں مہینوں مہینوں وہ زندہ رہ سکتا ہے تو اگر آپ کی cat کو ہے تو اس کو وہ carpet وغیرہ وہاں سے change کرنے یا آپ کو وہاں سے change کرنے کی ضرورت پڑھ سکتی ہے اگر آپ کی یہ cat ہے اور اگر آپ کے پاس ایک ہی cat ہے اور اس کو FIP آپ کے جو ہے develop ہو گیا اور اگر آپ کی cat وہ اللہ نہ کرے expire ہو گیا یا اس کو put down کر دیا گیا تو پھر آپ لوگ نئی cat لینے سے پہلے کم از کم دو مہینے ویٹ کریں FIP کا وائرس دو مہینے تک جو ہے گھر کے اندر survive کرتا ہے اس کے بعد وہ expire ہو جاتا ہے جب آپ نئی cat لے کے آئیں گے تو اس کے اندر expire کے chances کم ہوں گے as compared to کہ آپ اسی جب آپ کی cat expire ہو گیا تو اگلے ہفتے یا اگلے دن آپ نئی cat لیا ہیں تو پھر اس کے اندر chances زیادہ ہوتے ہیں یہ کرونا وائرس کو carry کرنے کے اب کرونا وائرس outbreak بہت زیادہ اگر آپ کی cat جو cats ہیں وہ healthy ہیں سب کوئی ٹھیک اگر آپ ایک بیمار cat کو لے کے آتے ہیں کرونا وائرس کی تو وہ سب cats کو کرونا وائرس دے سکتی ہے اسی طرح اس طرح اگر آپ دیکھیں گے کہ 90 80s کے اندر کرونا وائرس چیتوں کے اندر بہت زیادہ فریقہ کے اندر جو ہے وہ پایا گیا تھا کہ چیتا میں ایک سفاری پارک کے اندر 1982 کے اندر دو چیتے جو ہے وہ لے کے آئے تو اس کے اندر دو چیتے ان دونوں کو کرونا تھا پر جیسے ہی وہ انہوں نے سفاری کے اندر چھوڑے جتنے بھی وہاں پہ چیتے تھے سب کو جو ہے وہ کرونا وائرس جو ہو گیا اور بہت سارے چیتوں کے یہاں سے mortalityز بھی ہوئیں تو اس طرح سی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کرونا وائرس کتنی جلدی سے جو ہے ایک بیمار جانور سے دوسرے جانوروں میں پھیلتا ہے یہ ایک ایگزیمپل ہے اب اسی کے اندر میں ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اگر ہم لوگ یہ دیکھیں کہ ہیومن سائٹ کے اندر بیماریاں جانوروں سے کیسے ٹرانس میٹ ہوتی ہیں اس کے بہت سارے میجر ریزن تو ہم لوگ ہیومنز ہی ہیں جیسے کہ آپ یہ دیکھیں کہ پہلے جو افریقہ کے اندر موسٹ آف دی ٹائم اس طرح کی بیماریاں افریقہ اور چائنہ کے اندر جو ہے کیوں وہ مرج ہوتی ہیں افریقہ کے اندر کیونکہ لوگوں کو کھانا بہت زیادہ میسر نہیں ہوتا ہے تو وہاں پہ جو جانور ہوتے ہیں مرے ہوئے جانور ہوتے ہیں اس طرح کے لوگ جو افریقہ کے لوگ ہیں وہ اس طرح کے جانوروں کو کھاتے ہیں تو جب آپ اس طرح کے جانوروں کو کھائیں گے وہ کسی بیماری کے وجہ سے اگر جانور مرا ہے یا کوئی اس کے اندر انفیکشن تھا تو وہ بوڈی کے اندر آ جاتا ہے اگر ایک ہیومنز کے اندر بھی آتا ہے اور اپنی موڈیفکیشنز کر کے وہ ہوسٹ چینج کرتا ہے اسی طرح کرونا وائرس کے کیس کے اندر بھی اسی طرح دیکھا گیا ہے کہ کرونا وائرس جو ہے اینیمل اوریجن کا وائرس ہے جو ہیومنز کے اندر موڈیفائی ہو کے آیا ہے اور بہت زیادہ اس نے تباہی مچ آئی ہے جیسے کہ ہم لوگ جانتے ہیں تو اسی طرح اگر ہم لوگ ایک اینیمل کا ہیبیٹیٹ چینج کرتے رہتے ہیں ایک ہے ہم نے درخت بہت زیادہ کار دی ہیں جنگلات ختم کر دی ہیں تو جو جانوروں کے وائرسیز ہیں انہوں نے اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے پھر ہم ہیومنز سائٹ کو ہیومنز کو چوز کرنا ہے وہ اپنے آپ کو ختم نہیں ہونے دیں گے وائرس اگر آپ ان کے جو ہوسٹ ہیں ایک چیتے کا وائرس ہے یا ایک چڑیا کا وائرس ہے آپ اس کے درخت کار دیتے ہیں چڑیا کا سارے جو ہیبیٹیٹ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے وہ چڑیاں وہ دنیا سے ختم ہونے لگ جاتی ہیں تو وہ وائرس جو ہے وہ اپنے آپ کو موڈیفائی کر کے ہیومنز کے اندر آ جائے گا الٹیمیٹلی اب بیماریاں پاکستان کے اندر یا دنیا کے اندر زیادہ کیوں آنے لگی ہیں کیونکہ ہم لوگ نے اینیملز کے جو ہیبیٹیٹ ہے اس کو ختم کرنا سٹارٹ کر دیا ہے اور جو جانوروں کے وائرسیز ہیں وہ اپنے اندر چینجز لال آ گیا اپنے آپ کو سروائیف کرنے کے لیے وہ ہیومنز کے اندر آ رہے ہیں اس لیے نئی نئی بیماریاں جو ہیں ہیومنز کے اندر آپ کو دیکھنے کو ملی ہے کرونا وائرس بھی اسی کی ایک ایک اگزیمپل ہے ہیومنز کے اندر ہم نے جانوروں کا ہیبیٹیٹ ختم کیا اور وہ والا وائرس اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنے اندر چینجز لے کے ہیومنز کے اندر آ گیا تو خدا رہا اگر آپ لوگ جو ہے جانوروں کا حیبیٹیٹ ختم نہ کریں درخت زیادہ سے زیادہ نہ کٹے اگر ہم لوگ ابھی لہور کے اندر ہی ہیں اس طرح کی ایریاس کے اندر اگر ہم لوگ دیکھیں تو بہت سارے میں دیکھتا ہوں کہ ایگری کلچر لینڈز کے اندر جو ہے سوسائٹیز وغیرہ ڈویلپ ہو رہی ہیں وہاں سے درخت کٹ گئے ہیں ایگری کلچر لینڈ تو باہ رہی ہے جتنے بھی درخت وغیرہ ہم ہاں سے کٹ دیئے گئے ہیں اور جو آپ یہ دیکھیں کہ اب بھی ہم لوگ انوائرمنٹ کے ساتھ کر کے رہے ہیں اگر ہم نیچر کے ساتھ اس طرح سے کھیلیں گے یا نیچر کے اندر اس طرح سے چینجز لے کے آئیں گے تو پھر نیچر ہمارے ساتھ جو ہے اسی طرح سے جو ہے ہم سے بدلے لے گی جیسے کروک کرونا وائرس یہ سمجھ لے کہ نیچر کا ایک رسپونس ہے ہماری جو ہے نیچر کی ٹیٹ فور ٹیٹ والی سٹویشن ہے کہ ہم نے نیچر کے ساتھ برا کیا نیچر نے ہمارے ساتھ جو ہے اس کا رسپونس دے دیا کہ یہ بھائی اگر آپ نے ہمارا ہیوٹیٹ تباہ کرنا ہے تو یہ لیں پھر یہ جو وائرس ایسے گفت لے ہیں آپ ہم سے تو اللہ دالہ ہم لوگوں کو ہدایت دے ہوفیل یہ ویڈیو آپ کو کافی انفرمیٹی بھی لگی ہوگی اگر آپ کا اس ٹوپک کے ریلیٹیڈ کوئی بھی اللہ حافظ